السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونوصلی علیہ رسول کریم امم آباد فاود باللہ ابن شیطان رجیب امید تمام آبا آپ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے خوشحال ہوں گے جوان ہوں گے انشاءاللہ تعالی اور جو پریشانیوں میں اللہ تعالی ان کی پریشانیوں کو دور کر دے اللہ اپنے فضل سے ان کو اچھا کر دے آمین سبحان ایک بہت سارے سوالات آئے ہمارے پاس ار ریگولر پریئرڈز کے کہ پریئرڈز جو ہیں ایام جو ہے مہواری جو ہے وہ جناب علی وہ اس میں ریگولرٹی نہیں ہے اور جناب علی وہ کبھی اوپر ہو جاتے ہیں کبھی نیچے ہو جاتے ہیں یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے تو یقین کیجئے کہ بیماری تکلیفیں اللہ کی طرف سے عام طور پر نہیں ہوتی کچھ ہماری بد اعتدالی کا نتیجہ ہوتی ہے چھوڑی سی بات مجھے کرنی ہے آسان سی بات کرنی ہے اور ڈیجیٹل بات کرنی ہے جانا نہیں آپ کو کسی پریشانی میں ایک تو سمجھ لیجئے کہ پریئرڈز آنے میں جو رکاوٹ والی چیزیں ہیں جو رکاوٹ دیتی ہیں وہ رکاوٹ دینے والی چیز جو ہے آپ کے فریش کا ٹھنڈا پانی ہے وجوہات کو دور کیجئے دوائیں کھانے پر بلیو کرنا میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا کہ بس کوئی بھی مسئلہ دوائیں کھا لیں گے صحیح ہو جائیں گے یہ کوئی ایک اچھی بات نہیں ہے اچھی بات یہ کہ آپ اپنی وجوہات پر غور کیجئے اور وجوہات کو دور کیجئے دوائیں بہت ہیں میرے پاس بیشتہ بھی ہوں کوریئر سے لیکن میں چاہتا ہوں کہ وجوہات کو دور کیجئے تاکہ دوائوں کی ضرورت نہ پڑے تو اس میں جن کے پریئرڈز کم آتے ہیں رک کے آتے ہیں وہ تکلیف سے آتے ہیں ان کو جتنے بھی قسم کے چپس ہیں بزار میں دستیاب ہیں خوش ذائقہ پیکنگ میں تو یہ بند کرنے پڑے گے اسی طرح پیزہ بند حرام کرنا پڑے گا پیزے سے ڈسربنس ہوتی ہے اور اسی طرح فریش کا ٹنڈا پانی سو فیصد حرام کرنا پڑے گا آئس کریم کسٹرڈ بند کرنے پڑیں گے زندگی گزار نہیں ہے تو پھر اچھی گزار نہیں اچھی گزار نہیں تو بار کی چیز بند کرنے پڑیں گے جو غیر فطری چیزیں ہیں وہ بند کرنے پڑیں گے آپ کو تب تو علاج ہو جائے گا نہیں تو دوہ کھاتے رہو گے اچھا آپ یہ سوچو کتنا پریز ہم نہیں کریں گے ہم جنہاں بس دوہ کھا کے گزارہ ہو جاتا ہے ہمارا ہم ٹیبلٹ کھا لیتے ہیں ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے یہ جو ٹیبلٹ کھانے سے مسئلہ حل ہوتا ہے نہ اس سے اولاد نہیں ہوتی ذہن میں رکھ لیجئے گا ٹھیک ہے جب آپ احتیاط نہیں کرتے پرہیز نہیں کرتے اپنا ذاتی علاج نہیں کرتے اور آپ اس کا بلیو اس پر ہے کہ ہم ٹیبلٹ کھا لیں گے کیپسول کھا لیں گے اور جناب سیرپ پی لیں گے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا تو وہ بس مسئلہ ہی حل ہو گا وہ وقتی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا لوجیکل اینڈ نہیں دے گا اولاد نہیں ہوگی آگے جا کے پرابلم ہوگی اور یہ جو فطری طور پر وہ بند ہے رک رہا ہے ریزسنس لے رہا ہے اور آپ اس کو ٹیبلٹ سے کھا کھا کے کھولے جا رہے ہیں تو اتنا ہی سیکٹر دے رہا ہے جتنا سیکٹر ڈیپوزٹ ہو گیا وہ فیلو کر دے گا اس کا جو نیچرل جنریٹر ہے وہ آن نہیں ہوتا آپ کی دباؤں سے ٹھیک ہے نہ آپ کی ٹیبلٹ سے آن ہوتا ہے نہ آپ کی کیپسول سے ہوتا ہے نہ آپ کی سیرپ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اپنے آپ کو دھوکے میں مت ڈالیے جو پرہیز ہے جو وجوہات ہیں اس کو اختیار کیجئے تاکہ آپ مصیبت سے نکلیں ٹھیک ہے ونہا ہوتا ہے یہ کہ دس سال تک آپ کو اولاد نہیں ہوئی پھر آپ بابوں کی چکر لگانے شروع کر دیتے ہو اور جو جہیز میں جتنا ماں نے سونا ونا دیا تھا وہ بابوں کے حد تو نکل جاتا ہے آپ کا ٹھیک ہے نہ دعوے اتنے بڑے بڑے کہ اسمان کے ہم ستارے ملا دیں گے اور ادھر بچہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو بہتر ہے کہ آپ پرہیز پر آ جائیے آپ اماندار ہو جائیے لٹنے سے بچ جائیے بیکار کی تسلید دینے اپنے آپ کو بند کر دیجئے کہ جناب ٹیبلیٹ سے ہمارا مسئلہ ہوتا ہے میں نے آپ سے کہہ دیا کہ ٹیبلیٹ ڈیپاؤزٹ فلو کو فلو کرتا ہے اس کے اپنے جنریٹر کو اس کے سائیکل کو اس کے رننگ ایکویپنٹ کو آن نہیں کرتا ٹھیک ہے دھوکے سے نکل جائیے تو یہ پرہیز آپ نے کرنے ہیں اور یہ پرہیز کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے ایر ریگولر پریئیڈز میں دو ہی کنڈیشن ہے ایک تو تکلیف سے آ رہا ہے نہیں آ رہا رک رک کے آ رہا ہے کم آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجوہات میں نے بتا دی آپ کو ٹھیک ہے یہ ویڈیو ذرا غور سے دیکھ لیا کریں پھر آپ لوگ سوال کرتے ہیں آج ایک بزرگ نے جناب علی فون کیا بڑے باشور آدمی آواز سے لگ رہے تھے لیکن فون کیا کہ میں نے ویڈیو تو فلانی آپ کی تین چاروں دیکھ لی ہیں لیکن آپ مجھے اپنے الفاظ میں دوبارہ سمجھا دیں تو بھائی جو میں ویڈیو میں سمجھاتا ہوں وہ میرے الفاظ ہی ہوتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا بڑی حجت پوری کر کے بڑی محنت کر کے بڑی ریسرچ کر کے اپنے تیس سالہ تجربے کو ملا کے اتنی سی ویڈیو بناتا ہوں ٹھیک ہے نا تو بہرحال ناقدری نہیں کیجئے قدر کریں گے تو اللہ اس کے ریزلٹ دے دے گا آپ کو آپ ناقدری کریں گے ویڈیو پوری نہیں دیکھیں گے سمجھیں گے نہیں اور پھر آپ بولیں گے جی آپ مجھے سمجھا دیں اسی ازار نمبر کا میرے اوپر لوڈ ہے تو میں فردن فردن میں کیسے جواب دوں گا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے تو ایمپوسیبل نہیں ہو سکتا پھر آپ کا ناراض ہونا حق نہیں بنتا آپ ناراض ہوگے تو آپ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے جواب میں دیتا ہوں مگر اتنا آسان نہیں ہوتا جواب دینا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ پریڈ جوے وہ زیادہ آتے ہیں تو یہ بھی ریگولیشن ہے ٹھیک ہے نا جہاں کم کم آرے تو رک کے آرہے تھے رکاوٹ سے آرہے تو نہیں آرہے تھے بندج تھی تو وہ بھی ایک مسئلہ تھا اور یہ ایک وہ کولنگ سیکٹر تھا اور یہ ایک وارم سیکٹر ہے ہارٹ سیکٹر ہے کہ جہاں پہ منسس زیادہ آ رہے ہیں تو منسس زیادہ آنے میں ایک دھوکہ بھی ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ اندر خون والی رسولی ایک تو ہوتی ہے سس دو قسم کے ہوتی ہیں ایک پانی والی رسولی ہوتی ہے ایک خون والی رسولی ہوتی تو اگر خون والی رسولی ہے اور یا فائبرائیڈز ہے بگڑا وہاں انہیں کتنا بگڑی ہے جو کینسر پر ٹچ کر رہا ہے جب اس میں سے انفیکشن خارج ہو رہا ہے اور خون آ رہا ہے تو پھر وہ بھی کینسر تک جا رہا ہے تو یا تو یہ دو ویلیو ہیں تو اس میں بھی لگتا ہے کہ بار بار مسلسل منسس آ رہے ہیں بسکلی منسس ہوتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں یہ فائبرائیڈ کا رساؤ ہے فائبرائیڈ کا رساؤ ہے یا خون والی رسولی کا رساؤ ہے بظاہر آپ اس کو پریئیڈز سمجھ رہے ہیں اور یہ پریئیڈ نہیں ہوتا ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایک ہوتا ہے بندہ بواسیری مزاج کا تو اس کو منسس زیادہ آتے ہیں منسس زیادہ آتے ہیں کسرس سے آتے ہیں خون بلڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے اس کا ر بی سی ویلیو گرنی شروع ہو جاتی ہے اور ر بی سی ویلیو گرے گی اور جو چار خون ہیں آپ کے ٹھیک ہے نا ایک آپ کا ایج بی اس کے بعد و بی سی تیسرا پلیٹی لیٹس اور چوتھا ر بی سی ٹھیک ہے نا تو جب یہ ر بی سی زیادہ فیلو ہو کے گر جائے گا تو دو باتیں فیلو ہونے میں جو مدد لے رہا ہے لبریکنٹ کی وہ ایج بی ہے نا ٹھیک ہے نا تو دو خون آپ کے ڈیمیج ہو جائیں گے یا تو ر بی سی صرف کم ہوگا یا پھر ہو سکتا ہے کہ ساتھ میں ایج بی بھی گر جائے اگر ایج بی اور ر بی سی دونوں گریں گے تو باڈی آپ کی گر جائے گی ٹھیک ہے جسے ہم کام کرنے کے قابل نہیں رہے گا کمزوری بہت آئے گی چکر بہت آئیں گے چکر بہت آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ چکر جو ہے یا سابی تحریک کے نہیں ہیں یہ ازلادی تحریک کے ایکسٹرا فیلو کے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کی وجوہات کو آپ دور کر لیجئے جو مسئلہ میں نے بتایا اس مسئلے سے تو آپ واقف ہوں گے ٹھیک ہے یہ ہوں گی دور آپ اس کو کیجئے ٹھیک ہے نا تیک تو گرم مسالے بند کر دیجئے ٹھیک ہے نا اور گرم مسالے میں خاص طور پر جن کا مینسز لیول زیادہ ہے فیلو زیادہ ہے میں صرف ان سے مخاطب ہوں ٹھیک ہے کہ وہ کیا کریں کہ ایک تو کلونجی اگر کھا رہے ہیں تو کلونجی بند کر دیجئے کلونجی بہت گرم ہے ٹھیک ہے اسی طرح لونگ دارچینی کا کوئی کعوہ وغیرہ پیتے ہیں تو بند کر دیجئے بہت گرم ہے ٹھیک ہے نا گرم چیز گرم مسالے ہوتل کے کھانے اور جناب علی نہاری ٹھیک ہے نہاری خاص طور پر اور تیز مریش مسالوں والی بریانی ایک اتنے چٹورپن کی عادت ہوتی ہے کہ مسالہ ذرا تیز ہو مریش ذرا تیز ہو تو یہ چٹورپن کے جتنے عادات ہیں یہ ختم کرنی پڑیں گی ٹھیک ہے نا تو تیز مریش مسالہ اور گرم چیزیں آپ ختم کریں گے اور چائے جو ہے گرم نہیں پییں گے گرم چائے کو تھنڈا کر کے پییں گے اور اس سے پہلے ایک آدھ گھٹ پانی پینا ہے ٹھیک ہے تو یہ احتیاط اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور اگر آپ اس پر بلیف کرتے ہیں کہ میں گولی کھا لوں گی اور میرا مسئلہ حل ہو جائے گا تو گولی وقتی طور پر ٹائم لیبٹ مینجمنٹ کے ساتھ اس کو کنٹرول کرے گی آپ کا علاج نہیں کرے گی ٹھیک ہے تو علاج کب ہوگا جس دن آپ امانداری سے یہ احتیاط کو ملہوزے خاطر رکھیں گے تو اللہ آپ کے مسئلے کو حل کر دے گا تب کہیں جا کے اولاد نام کی مخلوق پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے نہے جب تک آپ بک پریز رہے ہیں دعا کھا کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے رہیں اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا اولاد نہیں ہوتی ٹھیک ہے ذہن میں رکھ لیجئے دھوکے سے نکل لیے ٹھیک ہے جی اور اس پر عمل کر لیجئے اللہ زندگی اچھی کر دے تو مجھے دعا میں یاد رکھئے گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی